رمضان کے بعد سیز سوائر ختم ہونے کے ساتھ ہی سرکشا بلو نے گھاٹی میں اپنا بھیان پھر سے شروع کر دیا ہے سوموار کو اتر کشمیر کے باندی پورا میں دو آتنگوادیوں کو مار گرائے گیا ہے سرکشا بلو نے کہا ہے کہ پکتہ جانکاری کے ادھار پر آتنگیوں کے خلاف آبھیان جاری رہے گا اتر کشمیر کے باندی پورا زلے میں آتنگوادیوں کے چھپے ہونے کی خبر کے بعد سوموار صبح سرکشا بلو نے آبھیان شروع کیا شروع کر دی اس کے بعد شروع ہی مطبھیڑ میں سرکشا بلو نے دو آتنگیوں کو مار گرائیا اب جہاں جہاں سپیسپک انفرمیشن ملے گی ہم آپریشن لانچ کریں گے اور ٹیرریسٹ کو نیوٹرلائز کریں گے تاکہ دہشتگردی یہاں سے صفائیہ ہو جو لوکر لڑکے ہیں وہ ہمارے اپنے لڑکے ہیں ان کو ایک موقع ضرور دیا جائے گا وہ اپنے پریبار کو جائن کریں لیکن جو ہتھیار نہیں چھوڑے گا اور استعمال کرے گا اس کو سختی سے ڈیل کیا جائے گا ادھر سینہ پرمک جنرل بپن راوت نے پنچ زلے میں شہید جوان اورنگزیب کے پریجنوں سے ملاقات کی جنرل راوت نے پریجنوں کو ڈھاڑز بند آیا اور اورنگزیب کی ہتھیا کرنے والوں کو سزا دینے پر بھروسہ دلائیا بیتے دنوں آتنکوادیوں نے پلواما زلے سے اورنگزیب کا آپہرن کر لیا تھا اور پھر ان کا گولیوں سے چھلنی شو ملا تھا کیندر سرکار نے رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد رویوار کو آتنکوادیوں کے خلاف سرکشابلوں کی ابھیان پر روک کو ختم کر دیا اس کے بعد سرکشابلوں کو آتنکوادیوں کے خلاف کڑی کا روائی کا نردیش دیا گیا رمضان سے پہلے شانتی کی پہل کرتے ہوئے کیندر سرکار نے گھاٹی میں ایک طرفہ سنگھرش ویرام کیا تھا گریبانتری راجنا سنگھ نے کہا کہ آتنکیوں کے اکساوے کے باوجود رمضان کے دوران سرکشابلوں نے دھیرے رکھا گھاٹی میں امرنات یاترہ کو دیکھتے ہوئے بھی یہ فیصلہ لیا گیا ہے دراصل کشمیر میں رمضان کے دوران آتنکوادیوں کے سرکشابلوں پر کئی حملے سینہ کے رائیفل مین اورنگزیب اور پترکار شجاعت بخاری کی حتیہ کے ماملے سامنے آئے ویرو ریپورٹ راج سبا ٹی وی